اسلام اکنون کے رانوما تلال چودری اس وقت اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں مگر اپنے عمل سے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ نہ صرف ایک جہالت کی حد تک بتتمیزی کرتے ہیں تلال چودری اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں مگر یہ چھوٹے ذہن اور چھوٹی سوچ کے مالک لوگ جو انہوں نے اپنے لیڈر سے سیکھا ہے وہی کچھ یہ سب کچھ دکھا رہے ہیں ہم نے تحمل کا مظاہرہ پہلے بھی کیا دھرنے میں ہم نے تحمل کا مظاہرہ لوک ڈاؤن کے دوران بھی کیا ہم آج پھر تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن ہماری شرافت کو کمزوری نہ سمجھیں اور اس طرح کے کل کے بچے جو ہیں ان کو تمیز سکھائیں ان کے بڑے اگر وہ نہیں سکھائیں گے تو پھر ہم انہیں اچھی طرح تمیز سکھا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عمران خان صاحب کی لگائی ہوئی دوائی کا نتیجہ ہے جس دوائی کے استعمال سے ان کی پارٹی تو نون لیگی رہنوما اسلامباد نے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے اور پی ٹی آئی والے اپنے کارکنان کو کچھ تمیز سکھائیں ایسی پھٹیچر سیاست پاکستان میں نہیں چلے گی اب سے کچھ دیر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں قوم اسملی کے مناظر کے باہر کے مناظر ہے جہاں پر گرمہ گرمی پہلے قوم اسملی کے اندر ہوئی اور پھر مرکزی دروازے پر یہ مناظر دیکھنے میں آئے کہ مراد سعید اور جاوے لطیف کے درمیان تل جملوں کا تبادلہ ہوا نازبہ الفاظ استعمال کے گئے گرمہ گرمی ہوئی اور یہ بھی کہا گیا کہ ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے